اسلام علیکم اپنا چینل کے ساتھ محبت علیہ واللہ آج ہم آپ کے ساتھ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں چلیں چلتے ہیں ویڈیوز کی طرف آج ہم آپ کو پینین بنانا بتائیں گے کہ یہ کیسے کیسے گیر پینین بنتا ہے آج ہم آپ کو بلکل ویڈیوز کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ پینین کیسے بنتا ہے آل پروسیس ویڈیوز کے ساتھ یہ سب سے پہلا پروسیس ہے فورجنگ میٹیریل فرس سٹیپ جو کام مال آتا ہے پیکٹری میں اس حالت میں آتا ہے اس کے بعد آگے آگے ہم آپ کو اس کے سارے پروسیس بتائیں گے یہ فرس سٹیپ ہے فورجنگ کا یہ سب فورجنگ ہوئے میٹیریل ہمارے فیکٹری میں آتا ہے اس کے بعد یہ دے سکتے ہیں سب سے سیکنڈ سٹیپ یہ ہے سینٹر فیسنگ اس کے اوپر یہ سینٹر فیسنگ ہوتا ہے یہ سینٹر فیسنگ مشین میں اس پہ یہ سٹیپ کیا جاتا ہے یہ دے سکتے ہیں یہ سینٹر یہ سینٹر اور یہ اوپر سے یہ فیسنگ ہو رہی ہے یہ نیچے سے بھی یہ سینٹر اور یہ فیسنگ یہ سٹیپ ہے سٹیپ نمبر ٹو یہ سب سینٹر فیسنگ ہے اس کے بعد نیکس سٹیپ ہے سٹیپ نمبر تھری کاپی وان آپ یہ دے سکتے ہیں یہ کاپی وان مطلب یہ اوپر سے جو اس کا ڈایا ہے اس کے اوپر سے میٹیرل صرف اترتا ہے یہ نیچے سے نہیں ہے بھی کاپی وان میں صرف یہ عمل ہوتا ہے یہ آپ دے سکتے ہو یہ سب اوپر سے جو یہ جمع کر آیا ہے یہ اوپر سے اس کا میٹیرل ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی پکڑ کے دکھا دیتا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر سے اس کا میٹیرل اتر ہے ابھی یہ دے سکتے ہیں یہ کاپی وان کا سٹیپ ہے اس کے بعد کاپی ٹو پر بھی ہوئے گا اس کا عمل یہ دے سکتے ہیں یہ بھی ابھی کاپی یہ کاپی وان کے ہیں یہ کاپی ٹو میں ہے یہ دے سکتے ہیں کاپی ٹو کا یہ نیچے والا بھی یہ دے سکتے ہیں اس کا اوپر سے میٹیرل اتار دیا ہے یہ بھی چمک کر آیا ہے یہ کاپی ٹو کا نیچے والا اوپر والا ڈائیا جو ہو وہ کاپی وان سٹیپ کرتی ہے اس کے بعد کاپی ٹو یہ دونوں گلیسن مشینے ہیں اس کے بعد نیکس ٹیپ سٹیپ فور سٹیپ فائیو میں ہم ہوپنگ کرتے ہیں یہ دے سکتے ہیں ہوپنگ یہ دے سکتے ہیں یہ جو سلیوز کٹی ہوئی ہیں یہ سلیوز جو ہیں یہ دے سکتے ہیں ابھی ہم جیسے یہ کٹی جاتی ہیں جیسے یہ کٹی جاتی ہیں اس کا پر سیسا آپ کے سامنے بتائیں گے یہ دے سکتے ہیں یہ ہوپنگ ہو چکے ہیں ابھی ہم ہوپنگ کیسے ہوتی ہے یہ ابھی آپ کو بتانے یہ دے سکتے ہیں یہ دے یہ ہوپنگ ہو رہا ہے یہ جو اس میں یہ گروو جو کٹ رہے ہیں یہ ہو بینگ ہو رہی ہے یہ دیسے ہوتے ہیں یہ کٹ وائٹیکل پیس پر آہو ہے برک پیس بھی گھوم رہا ہے کٹنگ ٹول بھی گھوم رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو بینگ مشین پر یہ عمل ہوتا ہے یہ ابھی آپ کے سامنے یہ سارا یہ دیسے ہوتے ہیں یہ آستہ آستہ اوپر سے سارے یہ جلی کٹ جائے گی یہ ابھی سارا پرسیس ابھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیسے ہوتے ہیں سو پلیز ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا علم میں اضافہ ہوگا کہ یہ جو ٹریکٹر میں یہ پینین استعمال ہوتے ہیں کراؤن ویل کے ساتھ یہ آخر کیسے بنتے ہیں یہ سارا پرسیس آپ کے سامنے میں نے سوچا ہمارے ناظرینوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیسے بنتے ہیں کیوں نہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے یہ اسی لئے صرف آپ کے کاتر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ دے ساتے ہیں یہ دیکھیں اوپر سا پر تک یہ کٹ رہی ہے ابھی پوری نہیں ہوئی جب فینش ہوگی یہ پیس خود بخود گمنا باندھ کرتے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری گروو یہ کٹ رہی ہیں یہ ہوپنگ مشین پر یہ مل ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ امر ہوپنگ مشین پر ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹنگ آئل ہے جو اس کے اوپر سٹیپ فائیو سٹیپ پر جائیں گے اب تیت کٹنگ رف ٹیت کٹنگ یہ دیسے یہ ہوپنگ ہونے کے بعد ادھر ہم سافٹ گرانڈی کرتے ہیں اس کا پرسیس سکیپ کیا ہے اس کے بعد ہم نے سٹیپ سکس پر گئے ہیں تیت کٹنگ رف ٹیت کٹنگ یہ بھی ایک آپ کے سامنے یہ مشین میں ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو کہ یہ کیسے تیت کٹنگ ہوتی ہے یہ دے سکتے ہیں یہ اس طرح کے تیت اس میں کٹ جائیں گے یہ کٹر ہے دیکھ سکتے ہو آپ اس طرح کا پیس میں تیت کٹ جائیں گے ابھی آپ کے سامنے یہ نیا پیس لگائیں گے آپ کو دکھائیں گے جی تو ابھی ہم نیا پیس لگا رہے ہیں یہ دے سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں نیا پیس ہم نے لگا لیا ہے یہ کٹڑا گھومے گا برک پیس ساکن ہے ابھی یہ کٹنگ کرے گا ابھی چلاتے ہیں مشین کون کرتے ہیں یہ دے سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں یہ کٹنگ آئل ہے تاکہ فریکشن کام ہو اور کٹنگ یہ جو کٹر ہے اس کی لائف زیادہ ہو سکے یہ اس کے لئے کٹنگ آئل استعمال کرتے ہیں اس میں اب تیٹ کٹنگ ہو رہی ہے آپ کو آگ پروسیس کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کو سکیپ نہیں کریں پلیس پوری ویڈیو دیکھیں نہیں آپ نے دیکھنی تو ابھی سے آپ جا سکتے ہیں ویڈیو کو ابھی سے سکیپ کرنے نہیں تو کینسل کر کے آپ ابھی سے جا سکتے ہیں آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر میں کس طرح پینین تیار ہوتا ہے حال پرسیس آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہے ہیں یہ دے سکتے ہیں یہ تیٹ کٹنگ یہ ایک تیٹ ابھی مکمل ہو جائے گا یہ ہو چکے اس کے بعد سٹیپ سیون فنشر تیٹ کٹنگ تیٹ کٹنگ رف تیٹ کٹنگ کے بعد فنشر تیٹ کٹنگ میں ہم یہ دے سکتے ہیں وہ بھی ابھی مشین میں ہم کو دکھائیں گے کیسے کٹتا ہے یہ جو ہے یہ رف اس کے بعد ان کو دوبارہ فنشر تیٹ کٹنگ میں لگاتے ہیں یہ دے سکتے ہیں یہ اب فنشر ہو چکا ہے فنشر ابھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوا ہے اس کے ابھی ویڈیو مشین کی طرف جاتے ہیں کہ کیسے یہ فنشر ہوتا ہے یہ دے سکتے ہیں پہلے رف کٹنگ ہوئی تھی اب فنش کٹنگ ہو رہی ہے یہ دے سکتے ہیں اس میں زیادہ کٹائی نہیں ہوتی صرف فنشنگ کرتا ہے یہ یہ فنشنگ پروسیس ہے اس کے بعد اب یہ اور پروسیس کے سٹیپ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ دے سکتے ہیں یہ فنشنگ ہو رہی ہے ان مشینوں کے جو جو کام کرتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو نیکس ویڈیو میں ضرور انشاءاللہ بتائیں گے کہ کون کون سی مشین پر کیا کیا کام ہوتا ہے یہ میکنیکل کے مطلق آل کٹنگ کے لیے جو آل انفرمیشن ہے انشاءاللہ آپ کو ان کے بارے میں جو بتایا جائے گا اس کے بار سٹیپ پیڑھا نمبریں پیسوں پر نمبر لگایا جاتا ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ کس دن یہ پیس بنایا ہے اور اگر کوئی پیس میں خرابی نکلاتی ہے تو اس کو دوبارہ اس کو ٹھیک کیا جائے نہیں تو وہ پیس بکار ہو جاتا ہے ان نمبریں لگائی جاتی ہے ہر پیس کو ہر پیس کے اوپر یہ دے سکتے ہیں یہ دن مہینہ ای پی بی یہ نمبریں یہ سب نمبریں اس کے بعد یہ سٹیپ نائن ہیٹ ٹریٹمنٹ اب دے سکتے ہیں یہ ہیٹ ٹریٹمنٹ ہو کر پیس واپس آیا ہے یہ دیکھنے نمبر لگا ہوا ہے یہ ہیٹ ٹریٹمنٹ میں ہو کر واپس آیا ہے یہ دیسے نکالا ہو چکا ہے اس کا رنگ پہلے اس کا کلڑ کچھ اور تھا بھی اس کا کلڑ کچھ اور ہو گیا ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ کے بعد ہوا ہے یہ سب ابھی یہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دے سکتے ہیں یہ نمبر لگا ہوا ہے یہ پیس ہے جو ہی ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے ایچ ٹی سے ہو کر آیا ہے اس کے بعد ابھی اس میں یہ دے سکتے ہیں ایدھر ان کس سائز چیک کرتے ہیں اس کے بعد سٹیپ نائن ہارڈ گرینڈنگ میں پیس چلا جاتا ہے پہلے سوف گرینڈنگ ہوئی تھی جو ہم نے سکپ کی تھی ہی ہارڈ گرینڈنگ ہے آئیے آپ کے سامنے آپ بتائی جا رہی ہے جو ایچ ٹی سے ہو کر آتا پیس اس کے بعد اس کی ہارڈ گرینڈنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں چوڑیاں ڈالتے ہیں چوڑیاں کا پرسیس پی آپ سے سکپ کیا اسی لئے ایک سٹیپ چھوڑا ہے ٹھیک ہے سٹیپ نائن پر ہمیں اس لئے گئے ہیں یہ دیس ہے اس کے بعد سٹیپ ٹین میچنگ ویڈ کرون ویل کرون ویل اور پینین کو آپس میں میچ کیا جاتا ہے تاکہ اگر اس میں سے کچھ آواز آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا پیٹرن میں ہمیں پتہ چل جائے گا اس میں کچھ خرابی ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں گھما کر میچنگ مشین میں یہ میچنگ مشین ہے اس میں میچ کیا جا رہا ہے کرون ویل پینین سے میچ بھی ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہم بینہ سائد کے بنائی جا رہے ہیں اس کے بعد یہ دے سکتے ہیں سٹیپ ٹیون کوالٹی چیکنگ پلاس فنشنگ پروسیس یہ دے سکتے ہیں یہ جو ہم نے چوڑی ڈال لی تھی اس کے اوپر یہ ہم نٹ میں لگا دیتے ہیں اور اس کوالٹی میں چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ خرابی تو نہیں ہے سائز وغیرہ میں کچھ ڈنٹنگ پینٹنگ میں نہیں تو نہیں ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی بہت سے ویڈیو کے لئے ہمارا چینل سبکرائب کریں تاکہ آپ کا میکنیکل کی طرف سے اور انجینئر کی طرف سے کوئی بھی ویڈیوز ہو انشاءاللہ آپ تک ضرور پہچائیں پہچائیں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد کریں خدا فیس